تیری غفلتوں کو خبر کہاں میری اداسیاں ہیں اروج پر پوری دنیا سے بے خبر ہو کر محبوب صرف اور صرف آپ کی خبر رکھے گا اس عمل کے بعد آپ کا محبوب لالچی ہو جائے گا کھانے پینے اور دولت کا نہیں بلکہ ہر وقت آپ کو دیکھنے کا آپ سے جیبر کے باتیں کرنے کا زندگی میں صرف اور صرف آپ نے یہ ایک بار ہی عمل کرنا ہے یہ سات منٹ کا عمل آپ کے محبوب کو سات نسلیں یاد کروا دے گا آپ کا محبوب ہمیشہ کے لیے آپ کے دل کی راحت بن جائے گا بے فضول پیروں اور فقیروں کو پیسے دینا بند کریں آملوں کو پیسے دینا بند کریں اس سے بہتر ہے ہر عمل کو آپ خود کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کا نظارہ دیکھیں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے آپ کی زندگی جنت بنتی ہے اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار ذرا دھیان سے سن لیں تاکہ کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہ رہے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی اجازت لینے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور زکاة اس کی آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں اور دن اس کا یہ ہے کہ آپ یہ تین دن یہ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تینوں دنوں میں سے کسی بھی دن آپ یہ عمل کر لیں چاہے سنوار والے دن کر لیں چاہے بدھ والے دن کر لیں اور چاہے جمعے والے دن کر لیں ان دنوں کے علاوہ آپ کسی بھی دن یہ عمل نہیں کر سکتے صرف ان دنوں میں سے کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ٹائم اس کا کوئی بھی نہیں ہے اب کسی بھی ٹائم کسی بھی لمحہ کسی بھی گھڑی اس عمل کو آپ کر کے اپنے محبوب کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو بے چین اور بے قرار اپنی محبت میں کر سکتے ہیں اپنے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی چینی لے لینی ہے آپ نے چینی کو بریق بریق پیس لینا ہے اور لینے کتنی ہے صرف ایک یا دو چٹکی آپ نے چینی لینی ہے اس چینی کو آپ نے لے لینے کے بعد اپنے پاس رکھ لینا ہے بریق پیس کر اس کے بعد آپ نے وضو کر لینا ہے آپ نے دو رکت نفل ادا کرنے ہے دو رکت نفل ادا کر لینے کے بعد آپ نے اسی مسلح پر بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِن مُحِيد اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تین مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے چھے سو اکتالیس مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے پھر آخر میں آپ نے تین مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ اپنا نام لینا ہے فلان بن فلان آپ کا جو بھی نام ہے مطلب جو عامل عمل کر رہا ہے وہ اپنا نام لے گا اکیس بار فلان بن فلان اس کے بعد اکیس مرتبہ ہی اپنے محبوب کا نام لینا ہے آپ کے محبوب کا جو بھی نام ہے چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ اکیس بار اپنے محبوب کا نام لے گا لینے کے بعد آپ نے آخر میں چینی پر ٹھونک مار دینی ہے جو آپ نے بریق چینی تھوڑی سے اپنے پاس رکھی ہے اس پر ٹھونک مار دینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے حسب ضرورت ٹھیک ہے مٹھائی یا میٹھے چاول ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ نے لے لینی ہے حسب ضرورت جتنی آپ کی استطاعت ہے ٹھیک ہے پر آپ نے یہ تھوڑی سی چینی جس پر آپ نے عمل کیا ہوا ہے اس چینی کو آپ نے ان چاولوں پر یا مٹھائی پر آپ نے اس چینی کو ہلکہ ہلکہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے لگا دینے کے بعد آپ نے اسے بچوں میں تقسیم کر دینا ہے یہ آپ کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا چاولوں کو یا مٹھائی کو بچوں میں تقسیم کر دینا ہے بس یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے یہ چھوٹا سا کام کرنے کے بعد آپ کے محبوب کے دل میں آپ کی محبت کا محال تمیر کرنا اس عمل کا کام ہے پھر وہ ہوگا آپ کا جیون ساتھی اور کرے گا آپ سے رات دن میتھی باتیں آپ کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہوگی آپ کا محبوب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا اللہ سب کو ہمیشہ خوش رکھے جس کے ساتھ وہ خوش رہنا چاہتے ہیں اے اللہ جو پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں ان کو اس نیک مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما اے میرے پیارے اللہ میرے جتنے بھی پیارے بائی اور میری چاند جیسی پیاری بہنیں انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے دل کی دنیا بدل دے ان کو بے شمار دولت سے نواز دے ان کی ہر ضرورت کو ہر خواہش کو ہر مقصد کو پورا فرما آمین سم آمین یا رب العالمین تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اوکے اللہ حافظ